اسی سے منصری کی قول موضوع پڑھیں گے علم القراءات انشاءاللہ جی اس میں یہ تھا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر تو کچھ چیزیں جو کچھ اختلافات میں نے آپ کو لکھوا ہے سات قسم کی اختلافات ہیں اس میں اگر مصف عثمانی کو لکھا گیا تو جب اگر اس کی تقدیم اور تاخیر دیکھتے ہیں یا پھر افعال اور اسما کا کچھ تبدیلی ہم دیکھتے ہیں تو افعال میں جو تبدیلی ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے تعملون اور یعملون ہے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے کلمت اور کلمات ہے اس میں بھی کوئی اشیو نہیں ہے جیسے مالکی اور ملکی ہو گیا اور ایک اور چیز کہ اگر وجات سکرت الموت بالحق اور دوسری ہم نے آپ کو مثال دیتی کہ بالحق اور موت کی ترتیب آگے پیچھے کر دی گئی تو جو سات مساحف اس وقت لکھوائے تھے حضرت عثمان نے تو اس میں زیادہ تر یہی تھا کہ اختلافات کو مسحف میں جمع کر دیا گیا جہاں جہاں پر اس طرح کے الفاظ کا اختلاف تھا اس طرح کا اختلاف تھا کہ وہ ایک مسحف میں جمع نہیں ہو سکتا تھا اس کو الگ کتابت کی گئی اس کو پھر پورے قرآن کو اسی طرح بنایا گیا اور اس کی کاپیز بھی بھیجی گئی تھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سات اس کی کاپیز بنائے گئی تھی اور سات مختلف اس وقت کے جو بڑے سمجھ لیں شہر تھے یا ممالک کہ لیں وہاں پر بھیجے گئے تھے تو اس کے ساتھ حضرت عثمان نے اسی قاری اس قرآن کے ایکسپرٹ صحابی کو بھی بھیجا تھا یہ بھی ایک بہت طویل تاریخ ہاتی ہے ٹھیک ہے تو بہت حد تک تو جمع کر لیا گیا تھا ٹھیک ہے ایک ہی مسحف میں لیکن جہاں پر مساحف میں کلمات آگے پیچھے ہو گئے یا بلکل کلمات تبدیل کر دیے گئے تو اس کے لیے ان ساتوں میں سے ایسے مساحف تیار کیے گئے جو ان خاص جگہ پر جہاں پر لوگ اس قسم کی قرآن پسند کرتے ہیں یا ان کے وہاں صحابی پہنچے تو انہوں نے اس طرح سے سکھایا تو وہاں پر وہ کاپی پہنچائی ہوئی تھی ٹھیک ہے سی کھلیر نہیں اچھا جی انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو اگر تفصیل دے سکے تو ضرور دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں ہماری قرآن جو حفظ عن عاصم کی قرآن ہے اس میں تو جینا ہی پڑھیں گے جینا نہیں پڑھیں گے لیکن ہماری قرآن میں ایون پڑھیں گے یہ ایکچولی ہمزتین کا قائدہ ہے یہ تجوید کی رولز میں چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑی لمبی بات ہو جاتی اس وجہ سے میں نے نہیں کہا تھا اور یہ صرف ایک ایک ٹچ دیا تھا کیونکہ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کا انڈ سبا قرآن پڑھ کریں گے جب سبا قرآن پڑھ کریں گے تو صرف ایک میں نے آپ کو ٹچ دیا تھا کہ جیسے جینا ہے تو وہ جینا پڑھ لیتے ہیں تو اگر آپ کو کبھی زندگی میں موقع ملے دوسری قرآن کے قرآن پاک دیکھنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام مصر کی طرف افریقہ کی سائٹ پر جو ہم جس طرح حفظہ نعاصم کو فالو کرتے ہیں وہ اس کو نہیں کرتے ہیں تو وہ دوسری سٹائل میں پڑھتے ہیں جی بالکل ملیک ہی پڑھتے ہیں کچھ نہیں زیادہ تر ملیک ہی پڑھتے ہیں جب آپ کو سبا قرآن پڑھیں گے تو سب دو امام ہیں جو ملیک ہی پڑھتے ہیں باقی سارے امام ملیک ہی پڑھتے ہیں اس پڑھیں گے انشاءاللہ سبا قرآن پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں سبا قرآن بہت طویل موضوع ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم القرآن سبا تعرف باقید ایک فن بن چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے اگر پچھلی نشست غور سے سنی ہو اور جا کر ریکارڈنگ بس کی سنی ہو تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ باقید ایک فن بن چکا ہے جس کے ماہن ایکسپرٹس ہیں جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ تین باتیں لی جاتی ہیں جو کاریوں میں مشہور ہو سب سے آخری جو میں نے آپ کو شروط میں سے ایک بات بتائیتی نا جو آج علم القرآن میں آپ کو تین دوبارہ سے شروط بتاؤں گی ٹھیک ہے تو اس میں یہ شرائط شامل ہیں کہ کونسی قرآن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہو کر پھر متواتر درجے پر پہنچی ہیں عمد تک اور پھر وہ مصف عثمانی میں اس کا محچ ہونا کمپنسری ہے پھر وہ آئمہ قرآن میں آئمہ کہتے ہیں امام کی جمع قرآن کے عواموں کے نزدیک وہ معروف اور مشہور بھی ہو کومن بھی ہو الگ سے کوئی نئی چیز اٹھ کے نہ آئے ہو ہمارے لئے ملک کی سننا الگ لگتا ہے عجیب لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم مالک کی سننے کے اور پڑھنے کے عادی ہیں کیونکہ برے صغیر ہو یا سعودی عرب ہو ان سب میں یہی اسٹیل پڑھا جاتا ہے اور یہ زیادہ مشہور ہو آسم کی قرآن سب سے زیادہ مشہور ہو انشاءاللہ جب ہم اس پہ آئیں گے تو آپ کو اماموں کے نام بھی بتائیں گے اور ہم کس امام کو فالو کرتے ہیں پھر وہ کس سے بلونگ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تاریخ ہے ٹھیک ہے؟ چلے علم القرآن بہت مختصر سا ٹاپک ہے اسی سے متعلق ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو الگ سے اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ کیونکہ ہم نے آپ کو شروع میں موضوعات بتایتے ہیں علوم القرآن کے تو اس میں سے سب کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے؟ تو علم القرآات قرآت کا لفظی مطلب پڑھنے کی کیفیت ہے قرآت کا لفظی مطلب پڑھنے کی کیفیت ہے اسطلاح میں اس سے مراد وہ طریقہ ہے جو عائمہ قرآ میں سے اسطلاح میں اس سے مراد وہ طریقہ ہے جو عائمہ قرآ میں سے کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اختیار کرتا ہے اسطلاح میں اس سے مراد وہ طریقہ ہے جو آئمہِ قرآن یعنی قرآن کے ماہر امام جو آئمہِ قرآن میں سے کوئی قاری قاری واحد ہے قرآن کی قرآن جمع ہے جو آئمہِ قرآن میں سے کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اختیار کرتا ہے اس کی دوسری مراد ہے یعنی دونوں میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک لکھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہو جائے گی علم القرآن وہ علم ہے جو قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کی کیفیت کو بیان کرے علم القرآن وہ علم ہے جو قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کی کیفیت کو بیان کرے یعنی جو پڑھنے کا سٹائل ہے نا اس کو قرآن کہتے ہیں اس میں ایکسپرٹ ہونا اس کو کیسے پڑھنا ہے الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے یہ پورا ایک تجوید کا باقاعدہ علم ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے علم القراءات علم القراءات کا موضوع کلمات قرآنیہ ہے یعنی ہم کس کو سٹیڈی کرتے ہیں علم القراءات میں قرآن پاک کی الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے کیسے ادا کرنا ہے کہاں شد و مد ہیں کہاں باقی دوسرے قوائد ہیں نون ساکن کے میم ساکن کے حرکات کو کیسے ادا کرنا ہے یہ سارے اس میں زہر بحث آتے ہیں اس علم میں دو باتوں سے بحث کی جاتی ہے یعنی دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو اس ٹاپک میں بسکس ہوتی ہیں اس علم میں دو باتوں سے بحث کی جاتی ہے ایک یہ کہ کن کن کلمات قرآنی کو ایک یہ کہ کن کن کلمات قرآنی کو کس طرح پڑھا گیا اور دوسرے یہ کہ اور دوسرے یہ کہ کس فرق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزریا وحی قرآنی حدود میں رکھتے ہوئے اس کی اجازت دی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے دوسرے یہ کہ کس فرق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق قرآنی حدود میں رکھتے ہوئے اس کی اجازت دی تو دو باتیں بحث زیر بحث آتی ہیں ایک یہ کہ کن کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور ان کلمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا اور کیسے لکھوایا اقارڈنگ ٹو وحی صحیح قرآت کی شرائط کیا ہے یہ جو سبع قرآت یا عشرہ قرآت آپ سنتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہے پچھلی نشست میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور آج ہم باقاعدہ اس کو شرائط کے اطوار سے پڑھیں گے پہلی شرط ہے صحیح قرآت کے لیے تین شرائط لگائی گئی ہیں پہلی وہ قرآت وہ قرآت کسی صحابی سے مروی ہو مجھے پینسل دیجئے گا پلیز اس میں میجل سنی ہے وہ قرآت کسی صحابی سے مروی ہو اس سے مراد یہ ہے کہ جس صحابی سے قرآت لی جا رہی ہے جس صحابی سے قرآت لی جا رہی ہے انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآت سنی ہو انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآت سنی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پڑھا بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پڑھا بھی ہو پھر ان صحابی سے یعنی جس صحابی سے یہ روایت نقل کی جا رہی ہے پھر ان صحابی سے تابعی اور پھر تبہ تابعی نے اس کو سنا ہو پھر ان صحابی سے تابعی اور پھر تبہ تابعی نے اس کو سنا ہو اس طنح یہ سند اتسال کے ساتھ آگے بڑھے اس طنح یہ سند یعنی یہ چین اتسال کے ساتھ یعنی جڑی ہوئی ہو کہیں سے بھی بیچ میں بریک نہ ہو چین آپ پڑھ رہے ہیں نا انہوں الہدیس میں چین چین کہیں سے بھی بریک نہ ہو اس طنح یہ سند اتسال کے ساتھ آگے بڑھے یعنی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں غلطی تھی ان صحابی کی تو ان کو درست فرمایا پھر انہوں نے اس علم کو باقاعدہ تابعی کو سکھایا پھر اس تابعی نے آگے تابعی کو سکھایا اس طنح یہ آگے بڑھتا گیا ایک چین کی شکل ہے جس میں سے چین کہیں سے بھی بریک نہ ہو تو یہ اس کی پہلی شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کریں اور سنت متصل ہو جڑی ہوئی ہو اب تو آپ کے لئے متصل ہو نا سمجھنا مشکل نہیں ہے الحمدللہ علوم الحدیث آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کی دوسری شرط ہے وہ قرآت جو مصف عثمانی سے مطابقت رکھتی ہو کوڈنیٹ کرتی ہو یعنی وہ قرآت جو مصف عثمانی کے اسلوب میں سما سکے دوسری شرط اس کی کیا ہے وہ قرآت جو مصف عثمانی سے مطابقت رکھتی ہو یعنی صرف وہی قرآت قابل قبول ہوگی جو مصف عثمانی کے مطابق ہو یہ اس کی دوسری شرط ہے تیسری شرط اس قرآت کو عربی زبان میں گنجائش اس قرآت کی عربی زبان میں گنجائش نکلتی ہو اس قرآت کی عربی زبان میں گنجائش نکلتی ہو صحیح قرآت کے سلسلے میں لگائے جانے والی تیسری شرط یہ تھی کہ لی جانے والی قرآت عربی زبان کے مطابق ہو صحیح قرآت کے سلسلے میں لگائے جانے والی تیسری شرط یہ تھی کہ لی جانے والی قرآت عربی زبان کے مطابق ہو اور اس میں قوائد اور صرف و نحو کی غلطی نہ ہو صرف و نحو گرامر کی رولز اور ریگلیشنز کو کہتے ہیں جس میں حرکات اسمہ افعال الفاظ کا تبدیل ہونا یہ سو آجاتا ہے عربی زبان کے مطابق ہو اور اس میں قوائد اور صرف و نحو کی غلطی نہ ہو تیسری شرط میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآت ایسی ہو جو عربی لینگویج میں وہ الفاظ آتے ہوں عربی لغت میں وہ الفاظ آتے ہوں نون اربی ورڈز نہ ہو اور اس میں کوئی گرامرٹیکلی کوئی گرامرٹیکل مسٹیک بھی نہ ہو کوئی عربی غلطی نہ ہو اور قوائد کے بھی مطابق ہو جو تجوید کے قوائد ہیں اس کے بھی مطابق ہو یہ تین شرائط ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جڑی ہوئی ہو رابی سے سلسلہ شروع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو دوسرا پوائنٹ قرآت اس عربی زبان کے مطابق ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور تیسری بات رسم عثمانی کے مطابق ہو جو قرآت ان تینوں شرائط پر اترتی ہے وہ سبان اور عشرہ قرآت میں شامل کی گئی اگر کوئی اور الگ سے کلمات لاتا ہے تو اس کو رت کر دیا گیا اور اس میں سب کا اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے ایسی قرآت جو لائے گئے ہیں اس کو شاز قرآت کہا جاتا ہے جس میں شزوز ہو آپ نے صحیح حدیث کی پانچ شرائط پڑی ہے نا کہ اس میں شزوز نہ ہو تو جس میں شزوز ہو گا وہ شاز ہو جائے گی تو ان تینوں شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی پائی نہیں جاتا نہیں پائی جاتی ہے تو وہ قرآت کون سی کلیں گی شاز قرآت جو کہ ایک کٹیگری سے صحیح قرآت کی کٹیگری سے نکل جائے اس کے پیچھے ایک پوری طویل بحث ہوتی ہے جراؤ تعادیل ہوتی ہے جو کہ آپ علوم الادیس کے آخری شپٹر میں پڑھیں گے جراؤ تعادیل ایک راوی پر کس طرح کی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے عدول کو اس کی شخصیت کو اس کی روٹین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتا تھا ٹھیک ہے تو علم الاخرات کا ٹاپک بھی الحمدللہ ہمارا یہاں تک مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں درستین پر قائم رکھیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اچھا جی ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا اصول تفسیر کو یاد ہوگا بہت وضاحت کے ساتھ بہت تفسیر کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا میں چاہ رہی تھی کہ اس میں اگر ہم آپ کو کچھ اور معلومات دے دیں کیونکہ جب آپ تفسیر پڑھنے لگتے ہیں اور آپ سب الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کے تعلیم ہے تو آپ کے سامنے کچھ نام آتے ہیں جس میں ہم نے جب معاخذ تفسیر پڑھے تھے تو سب سے پہلا معاخذ قرآن کی تفسیر قرآن خود کرتا ہے اور پھر احادیث نبویہ کے ذریعے ہوتی ہیں تو اس میں تو ہم یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر حدیث تقریری ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کا عمل دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کی لیکن پھر اس کے بعد ہم تیسے معاخذ بجاتے ہیں تو صحابہ اکرام کے اقوال تو کون سے صحابہ اکرام جو تفسیر کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوئے وہ ہمیں انشاءاللہ جرام جان لیں تو ہمارے لئے یہ کافی آسان ہو جائے گا المتفسیر کو سمجھنا بھی اور جب آپ مزید آگے مستفید ہونا چاہے المتفسیر سے آگے کروانا چاہے تو آپ کے پاس وہ نام فیملیر ہو آپ کے لئے وہ نام بہت معروف ہوں ممتاز ہوں کہ آپ جب یہ سنیں پڑھیں تو آپ کے لئے کوئی نئے نام نہ ہوں اس کے بعد ہم چوتھے معاخذ پر جاتے ہیں تو تابعین پھر تابعین اور پھر اس کے بعد اسرائیلیات پھر عربی لغت اور پھر اس کے بعد ہم سب سے لاس چیز اقل تو جن کے اقوال کوٹ کیے جاتے ہیں اس میں صحابہ اکرام تابعین اور تابعین تو کون سے ایسے ہوئے تابعین کون سے صحابہ اکرام ویسے تو تمام صحابہ اکرام تمام تابعین قرآن پاک کے علم حاصل کرنے میں سب نے اپنی جد و جہد جتنی ان کی استطاعت تھی انہوں نے لگائی لیکن ہر ایک کی ایک ایک سپرٹی ہوتی ہے ہر ایک کی قولٹی ہوتی ہے جس کو وہ یوٹلائز کر کے اور اس میں ایک سپرٹ ہوتا ہے تو کچھ مفسر صحابہ بنیں کچھ مفسر تابعائی بنیں تو اس کے نام انشاءاللہ ہم اور ان کا مختصر ست عارف آپ کو بتاویتے ہیں تو تو علم و تفسیر کی باب میں انشاءاللہ ہم قرون اولا صرف گولڈن پیریٹ کی ہم انشاءاللہ آپ کو نام بتائیں گے قرون اولا کے بعض ایسے مفسرین کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے جن کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں ان کے نام کسرت سے آتے ہیں سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ بن عباس یوں تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جمعہ علم تفسیر کی خدمت کے لئے معروف ہے لیکن ان حضرات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات تھے حضرت عباس کے بیٹے تھے ان کو بطور خاص ایک امتیازی مقام حاصل ہے اس کی بنیادی اور اولین وجہ تو یہ ہے کہ ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی اللہم فقہ ہو فی الدین وعلم ہو تاویل اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اتا فرما اور اسے تفسیر قرآن کا علم اتا فرما یہ وعلم ہو تاویل جو ہے میں نے آپ کو تفسیر کے چپٹر میں یہ بتایا تھا تفسیر میں کہ تاویل بھی تفسیر کے معنیوں میں ہی آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ دعا دی تو اس دعا کا یہی مقصد تھا کہ تفسیر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کو ماہر بنا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ یہ مفسر صحابی کہلائے چنانچہ ان کو صحابہ کرام ترجمان قرآن کے نام سے پکارہ کرتے ہیں اور الحبر حبرال امہ بھی کہا جاتا ہے ان کو حبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم تو حبرال امہ امت کے بہت بڑے عالم کہلائے اسی طرح البحر بحر کہتے ہیں سمندر کو دریاء علم ایک سمندر تھے وہ علم کا تو صحابہ کرام کے درمیان یہ کن نام سے مشہور تھے ترجمان القرآن اور الحبر اور البحر ان کے القاب سے صحابہ کرام ان کو یاد کیا کرتے تھے چنانچہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو کم سنی یعنی چھوٹی عمر ہونے کی باوجود تفسیری معاملات میں جہاں بھی تفسیر کی ضرورت پڑھتی قرآن پاک کی تو ان معاملات میں انہی کی طرف روجو کرتے اور ان کے قول کو خاص وزن دیتے تھے یعنی سب سے زیادہ اہمیت ان کے قول کو دی جاتی تھی یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ہر وقت طالب علم کا جمگٹہ لگا رہتا تھا یعنی بہت سارے طالب علم ہر وقت انہیں گھیرے رکھا کرتے تھے اور آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم وفقی مسائل وغیرہ بیان فرماتے رہتے تھے انہی وجوہات کے بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین تفسیر کے علماء کا امام کہا جانے لگا تو انہی وجوہ کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین کہا جاتا ہے اور تفسیر قرآن کی معاملے میں سب سے زیادہ روایات بھی انہی سے مرگی ہیں دوسرا نام ہمارے پاس آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ امت بھی تھے ہمارے چوتھے خلیفہ تھے تفسیر قرآن کی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام انتہائی بلند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ عرصہ دراز تک علم سے مستفید ہوتے رہے اور اسی میں مشغول رہے اس لئے ان سے بہت سی روایات منقول ہیں علم تفسیر میں ان کے مقام کی بلندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو تفیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا وہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوالات کیا کرو یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کا کوئی حکم اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھا کرو فرماتے ہیں حضرت علی خطبہ دیتے ہوئے کہ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوالات کیا کرو کیونکہ اللہ کی قسم قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو میدان میں اتری ہے یا پہاڑ پر یعنی کس جگہ نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی انہیں معلوم تھا تو اس کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں تو وہ بھوب جانتے تھے تیسرا نام ہمارے پاس ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے قرآن کریم کی بہت سی تفسیر کی روایات منقول ہیں بلکہ ان کی مرویات مرویات کہتے ہیں روایت کرتا احادیث تو ان کی مرویات حضرت علی سے بھی زیادہ ہیں یعنی حضرت علی نے جتنی روایات بتائیں ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے ان کا حضیانی حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ کتاب اللہ کی جو آیات بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس شخص کی بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ معلوم ہو جائے جو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا بشرت یہ کہ اس کی جگہ تک اوٹنیاں جاتی ہوں یعنی وہاں تک اگر اوٹنیاں پہنچ سکتی ہیں تو میں لازمی جاؤں گا اس حصے کو لینے کے لیے جو مجھ سے زیادہ اس بات کا علم رکھتا ہے تو یہ ان کے علم کے شوق کا بھی پتہ چلتا ہے ایک مشہور تابری ہیں حضرت مسروق رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ابن مسود کے متعلق کہ حضرت مسود عبداللہ بن مسود ہمارے سامنے ایک صورت پڑھتے اور دن کا بیشتر حصہ اس کی تفسیر میں اور اس کے بارے میں احادیث بیان کرنے میں صرف فرما دیتے ہیں یعنی ان کا یہ زیادہ تر کام ہوا کرتا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی صورت لے کر دن کا زیادہ حصہ اس کی تفسیر بیان کرنے میں ہی گزار دیتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ اس میں کیا حصہ ہوتا تھا احادیث نبویہ کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب قرآن تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن پاک کی تفسیر کے لیے بہترین معاون ہے جس سے ہم قرآن پاک کو بہتر انداز میں سمسکتے ہیں اس کے علاوہ چوتھا نام حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو تفسیر اور قرآت کے علم میں معروف تھے یعنی ان کی دو خصوصیات تھی تفسیر کے بھی ایکسپرٹ تھے اور علم و قرآت کے بھی ایکسپرٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا صحابہ میں سب سے بڑے قاری عبی بن کعب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان کلمات کے ذریعے تحسین فرمائی حضرت عبی بن کعب کی آپ کی جلالت یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی جلالت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے امام المفسرین نے بھی آپ کے علم سے استفادہ حاصل کیا ہے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس بھی آ کر ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب پہلے مفسر ہیں جن کی تفسیر کتابی صورت میں مرتب ہوئی یعنی سب سے پہلی جو تفسیر کی کتاب مرتب کی گئی وہ انہی صحابی کی تھی اس کے علاوہ ان صحابہ اکرام کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جو مفسر صحابہ کہلائے جن میں نام ہیں حضرت زید بن ثابت جو کہ کاتبیں وحی بھی تھے حضرت معز بن جبل حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت جابر حضرت ابو موسیٰ عشری حضرت انس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان تمام صحابہ اکرام کے نام بھی تفسیر قرآن کے سلسلے میں ان کی روایاتی نقل کی جاتی ہیں صحابہ اکرام کے بعد بہترین دور تابعین اکرام کا صحابہ اکرام نے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے دروس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا ان کی تعلیم و تربیت سے تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی جس نے علم تفسیر کو محفوظ رکھنے کے لیے نمائی خدمات انجام دی ان میں سے چند حضرات کا نام آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلا نام حضرت مجاہد آپ تفسیر میں اقصر ان کا قول سنتے ہیں حضرت مجاہد یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص شاگر تھے انہوں نے تیس مرتبہ تھرٹی ٹائمز حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا تیس مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ دورہ قرآن کیا اور تین مرتبہ تفسیر پڑھی قطادہ رحمہ اللہ ایک اور تابعی ہیں جو کہ ان کی بارے میں یعنی مجاہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تفسیر کی جو علماء باقی ہیں ان میں مجاہد سب سے بڑے عالم ہیں ایک اور تابعی ان کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر کی جو علماء باقی ہیں ان میں مجاہد رحمہ اللہ سب سے بڑے عالم ہیں اور ایک اور تابعین کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ مجاہد رحمہ اللہ تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں تو تابعین میں سب سے بلند مقام تفسیر کے میدان میں ان کو حاصل ہو کہا جاتا ہے کہ ان کی تفاسیر کا ایک مجموعہ مصر کے کتب خانے میں ہے ایک اور نام تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر یہ بھی مشہور تابعین ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر حضرت انس عبداللہ بن مخفل حضرت ابو مسعود البدری جیسے صحابہ کرام سے استفادہ حاصل کیا یعنی ایک صحابی سے نہیں کئی صحابہ کرام سے مستفید ہوئے عبادت اور زہود میں بہت زیادہ معروف تھے رات کو نماز میں کسرت سے رونے کی بنا پر ان کی بینائی میں نقصہ گیا تھا کسرت سے روتے تھے تحجد گزار تھے انہوں نے یعنی سعید بن جبیر نے اس وقت کے خلیفہ عبدالملک بن مروان کی فرمائش پر ایک تفسیر بھی لکھی تھی جس کو انہوں نے محفوظ کر کے رکھا تھا اس خلیفہ نے ایک اور نام تاورین میں سے حضرت اکرمہ یہ ابن عباس کے غلام تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام تھے اور یہ اکرمہ مولا ابن عباس کے نام سے مشہور تھے حضرت ابن عباس نے ان کو انتہائی محنت سے تعلیم دی کیونکہ یہ ان کے غلام تھے تو بہت قریب ہی رہا کرتے تھے تو حضرت ابن عباس نے جب ان کی صلاحیتوں کو پہچانا تو بہت محنت کے ساتھ ان کو قرآن پاک کی تفسیر کی تعلیم دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس کے علاوہ حضرت علی حضرت حسن بن علی حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو سعید خدری حضرت اقوہ بن عامل حضرت جابر حضرت معاویہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام سے بھی علم حاصل کیا اور روایات نقل کی اکرمہ رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال طلب علم میں گزارے یعنی چالیس سال تک تو انہوں نے صرف اور صرف علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی صرف کی اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جوان ہو کر علم حاصل کرتے بچپن سے ہی قرآن پاک کے تجوید حفظ تفسیر علم و قرآن تمام چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتے تھے چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے مصر شام عراق اور افریقہ تک کے سفر کیے تاکہ وہ علم قرآن سے تفسیر کی علم سے مستفید ہو سکے حضرت قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تابعین میں چار آدمی سب سے زیادہ عالم تھے عطا رحمہ اللہ سعید بن جبیر اکرمہ اور حسن بسری رحمہ اللہ اس کے علاوہ ایک اور نام حضرت تعوز یہ بھی غلام تھے آپ دیکھ رہے ہیں غلام اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے دور کے غلاموں میں بھی اپنے مالک سے سیکھنے کی اتنی صلاحیت رکھی تھی اور مالک اپنے غلاموں کو سکھایا کرتے تھے تو اولاد کو تو انسان سکھاتا ہی ہے لیکن جو ہمارے ماں تحت ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں انہیں بھی ضرور تعلیم و تربیت دینی شاہیے تو حضرت تعوز یہ بھی غلام تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت زید بن عرقم اور دوسرے متعدد صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین سے علم حاصل کیا تھا اس کے علاوہ ایک اور مشروع طاوئی حضرت عطا بن عبی رباہ یہ وہ نام ہیں جو آپ اکثر تفسیر میں سنتے ہیں حضرت عطا بن عبی رباہ یہ بھی مشہور طاوئی تھے حضرت عثمان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے ولادت ہوئی تھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبین حضرت ععیشہ اور دوسرے صحابہ اور طاوئین سے علم حاصل کیا یعنی صحابہ کرام سے بھی علم حاصل کیا اور بہت سارے طاوئین سے بھی علم حاصل کیا خاص طور پر علم فقہ میں بہت مشہور ہوئے علم تفسیر میں مشہور ہوئے علم الفقہ میں ان کا نام سرفیرس ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں مناسق حج کے سب سے بڑے عالم تھے حج کے مسائل جب پوچھنے تھے تو ان کا نام ریکمینڈ کیا جاتا تھا عبادت و زہد بھی نہایت معروف تھے یہاں ایک نکتہ ہم تربیت کے لئے لیں گے کہ جتنا بھی ہم علم سرگرمیوں میں مصروف ہو جائیں جو حقوق اللہ ہیں عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر آئیت کی ہیں جو فرائز کی صورت میں ہیں جو نوافل کی صورت میں ہیں جو تسبیحات ہیں ذکر و عذکار ہیں ان کو نہیں چھوڑنا ہے اگرچہ ہماری علم سرگرمیاں جتنے ہی بڑھ جائیں جب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اب تک اسی طرح قائم و دائم رکھا حالانکہ کتنی صدیان گزر گئیں لیکن ان کے مسائف اب تک موجود ہیں ان کے خدمات اب تک موجود ہیں ان کا نام جب لیا جاتا ہے تو بہت ہی قابل اعترام ہوتا ہے ان کا نام اور ان کے جتنے بھی اقوال ہیں ان کو بھی اتنی عزت کی نگاہ سے اسی لئے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاں علم کی اتنی خدمت کی وہاں انہوں نے زہد و تقویٰ میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا تو عبادت و زہد میں بھی نہایت معروف تھے ابن جریج کہتے ہیں کہ بیس سال تک مسجد کا فرش ان کا بستر رہا اور ایک اور تابع ہیں جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی مفتی عطا بن ابھی رباح سے بہتر نہیں دیکھا ان کی مجلس مسلسل ذکر اللہ سے معمور رہتی تھی یعنی انہیں جیسی وقت ملتا تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اپنے آپ کو فارغ نہیں چھوکتے تھے اس کے علاوہ ایک اور تابع ہیں حضرت سعید بن المسیب یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے دامات تھے اس لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی روایات ان سے مروی ہیں عبادت و زہد کا یہ حال تھا کہ چالیس سال تک کوئی اذان ایسی نہیں ہوئی جو انہوں نے مسجد میں نہ سنی ہو مسلسل روزے رکھتے اور عمر میں چالیس مرتبہ حج کیا تھا امام مالک کا ان کے متعلق کال ہے کہ بعض اوقات صرف ایک حدیث کی طلب میں کئی کئی دن رات سفر کیا ایک حدیث کی خوج میں تلاش میں کئی کئی دن اور رات تک سفر کیا یہ تھے حضرت صعیب بن مسید ایک اور نام ہے محمد بن سیرین یہ علم و تفسیر کے ماہر تھے حدیث اور فقہ کے امام تھے صحابہ اکرام میں سے انہوں نے جن سے استفادہ حاصل کیا تو حضرت انس حضرت ابو حریرہ حضرت امران بن حسین حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ساوت رضی اللہ عنہ ان سب سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ایک اور تابعی ہیں زید بن اسلام یہ مدینہ طیبہ کے باشندے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے حضرت ابن عمر حضرت ابو حریرہ حضرت ععیشہ حضرت جابر حضرت انس حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ ہم سے روایات نقل کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کی ٹیچرز سیم ہیں جب میں نے آپ کو صحابہ کرام مفسر صحابہ کرام کے نام بتا ہے تو یہی صحابہ کرام تھے پھر انہوں نے جب سلسلہ آگے بڑھایا تو ایک مزید ٹیم تیار ہوئی تابعین کی جنہوں نے انہی صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور آگے ایک اور مزید مضبوط شاگر کی ٹیم تیار ہوئی یہ علم و تفسیر کے ماہر تھے سقہ راوی تھے اور مسجد نبوی میں ان کے حلقے لگا کرتے تھے اور لوگ آ کر درس و تدریس حاصل کیا کرتے تھے مستفید ہوا کرتے تھے ان کے حلقے سے ایک اور نام ہے ابو العلیہ حضرت ابو العلیہ رحمہ اللہ اس کے لئے ایک اور نام ہے حضرت عروہ رحمہ اللہ بن زبیر یہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے مدینہ طیبہ کے مشہور فقہہ سبعہ میں سے سات مشہور فقہہ تھے مدینہ طیبہ کے ان میں سے ایک یہ تھے حضرت عروہ حضرت عائشہ کی بھانجے تھے اس کی حضرت عائشہ سے انہوں نے بہت سی احادیث روایت بھی کی ہیں اور حضرت عائشہ کی روایات میں ان کو سب سے زیادہ سقہ قرار دیا گیا ہے ان کے صاحب زادے یعنی حضرت عروہ بن زبیر کے صاحب زادے فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور جب ان کی وفات ہوئی تب بھی وہ روزے کی حالت میں تھے ایک اور مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس کے علاوہ ایک اور مشہور تابعی حضرت قطادہ ان کا بھی نام آپ اکثر مفسر تابعین میں سنتے رہتے ہیں اور یہ پیدائشی طور پر نابینا تھے حضرت قطادہ رحمہ اللہ ان کا کتنا کتنی خدمت ہے ان کی اور کتنے اقوال ان کی نقل کی جاتے ہیں یہ پیدائشی طور پر نابینا تھے اس کے باوجود قوت حافظہ کا یہ عالم تھا قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی محدث سے حدیث کو دوبارہ سنانے کی فرمائش نہیں کی اور میرے کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سنی اور میرے کانوں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جسے میرے دل نے یاد نہ کر لیا ہو یعنی ایک ہی مرتبہ سنتے اور یاد کر لیتے اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ اتنا مضبوط رکھا کر تھا نیس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں میں نے کچھ نہ کچھ یعنی کوئی نہ کوئی روایت سننا رکھی ہو یعنی ہر آیت کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روایت ہے کیا حدیث ہے صحابہ اکرام نے کیا فرمایا ہے انہوں نے سن رکھا تھا امام احمد ان کے مطالق فرماتے ہیں کہ قطادہ تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں نابینا ہونے کے باوجود سب سے بڑے عالم ہیں اپنے دور کے اس کے علاوہ ان کو عربی لغت اور عدب کا بھی ماہر کہا جاتا تھا اور تاریخ و اسناب یعنی ہسری اور علم انساب نسب کا جو علم ہوتا ہے اس وقت یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا جس کے ذریعے چین کی افاظت کی گئی احادیث کے سلسلہ تو یہ بھی ان کو یاد ہوا کرتی تھی اس کے بھی یہ بہت بڑے ایکسپارٹ تھے حضرت قطادہ تھے یہ ایک اور نام ہے محمد بن قاب اس کے علاوہ اس کے علاوہ حضرت القمہ رحمہ اللہ اس کے علاوہ حضرت اسود رحمہ اللہ ایک طویل فیرس تابعین اکرام کی تابعین کی حضرت نافع بھی ایک بہت مشہور نام ہے حضرت ابن ابی ملیقہ رحمہ اللہ حضرت ابن جریج رحمہ اللہ حضرت زحاق دعوت سے آتا ہے زحاق یہ تمام بہت بڑے بڑے مفسرین صحابہ کرام تابعین اور تابعین اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے انہیں جو خدمت کی اس کو آگے بڑھانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو چھوٹی موٹی خدمت تو جاتی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے یہاں تک الحمدللہ المتفسیر میں جو ہم نے اضافہ کیا وہ آپ کے لئے مکمل ہوا دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کلاس کا وَآخْرُ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرك و نتوبو لکھ سُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ